اشہد ان محمد الرسول اللہ پہلے تین سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لوکی جسے ہم کہیں گے کبھی بھی آپ کی دعوت انڈرگراؤنڈ نہیں تھی اس کو تو سمجھ نہیں جائے یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی ولد ہے لوکی اور لوکی میں کیا تھا پرسنل تعلق پی پی کالز لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے انفرادی گفتگوں میں آپ اپنے دعوت پیش کر رہے تھے پھر حکم آ گیا فسنا بمات امر آپ دنکے کی چوٹ کہیے تو آپ کھڑے ہوئے کوہ سفا پر آپ نے نعرہ لگایا یہ وہاں کا دستور تھا تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں ہم سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا تو اس وقت لوگ لبک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا آپ کرتے چاہاں جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تم بن لکا لہذا جماعتنا ہم سمجھتے کو بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جماع کیا تھا تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں چونکہ حضور بنو حاشم کو دو دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو جس طرح کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جاتی تھی وہ کپڑے اتار کے مادرزاد برہنہ ہو کر کسی اوچھے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا وہ صبح جو آنے والی ہے غارتگری والی صبح تب لوگ سب دورتے تھے جہاں تک آواز پہنچ گئے آواز پہنچ گئے جہاں تک نگاہ دیکھ رہے ہیں کہ ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اوچائی کے اوپر دورتے ہیں لوگ کیا خبر ہے اس کے پاس حضور معاذ اللہ دنگیہ ہولے کا کوئی سوال نہیں تھا لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی جس کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں سباہا کا نعرہ لگایا وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارتگری کی دشمن آ کر حملہ کرے گا لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے بات کوئی تو ہنسی کی نکلے خندہ صبح قیامت ہی سہی صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا تو فرمایا اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی جن کا نام لیوہ کوئی نہیں رہے گا اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں وَتَبْ وَوَ بَرْبَادْ ہو چکا ہے مَا اَغْنَا عَنْهُمْ عَالْهُوَ مَا قَسَبْ کچھ کام نہیں آئے گی نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے سَيَسْلَى نَارًا ذَاتَ لَحَبْ وہ جھوکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور لہب کا نفس جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا یہ سرعتِ لفظی کہلائے گی ابو لہب کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی نہایت حسین و جمیل انسان تھا اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور یہ دونوں جو ہے یہ سمجھئے کہ بڑی الیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی اس کے پاس منصب تھا یہ خدانہ وزیر خدانہ تھا حرم کا چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی لیکن یہ کہ حرم کا خدانہ جو تھا وہ اس کے تحویل میں تھا تو بڑا اونچا منصب دار تھا تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے اس کو رنگ ہم نے دیا ہے ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھوکیں گے وہ امراتو ہوں اور اس کی بیوی کو بھی کیوں یہ بھی اتنی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا دونوں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو چاہتین مثالیں آئیں تھی بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں فیرون کی بیوی آسیا بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں بیوی حضرت نور کی اور بیوی حضرت موت کی ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی وہ حضرت مریم سلام علیہ اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی یہ بات نہیں تھی وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی جس کو آپ فرس لیڈی کہتے ہیں اس طرح کی خاتون تھی اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گھرے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لارہی ہے فی جی دہا اس کے گھرے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا حقیقت میں یہ اس رسی کے ماند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر تو وہ لاکر ایندھن اس وقت اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگے کو یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حتب لکنیاں اور فی جی دہا حبلم مصر اس کے گھرے کے اندر یہ جو ہار ہے یہیں اس کی رسی بن جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی